السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک مسئلہ جو اکثر ائمہ حضرات یعنی مسجدوں کے اماموں سے پہنچا جاتا ہے تعویز کے تعلق سے کیا تعویز پہن کر لیٹرین میں جا سکتے ہیں نپاکی کے حالت میں غسل کر سکتے ہیں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو عوام آج کل بہت زیادہ پہنچنے لگی ہے آئیے اسی پر تھوڑی سی گفتگو میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں توجہ کے ساتھ سنیں جن کو اس مسئلے سے کافی پریشانی رہتی ہے وہ ذرا غور سے اس مسئلے کو سننے کی کوشش کریں دیکھئے تعویز پہن ناجائز ہے ناجائز ہے حرام ہے کیا معاملہ کیونکہ اکثر لوگ ناجائز و حرام تعویز کو بتاتے ہیں تو آئیے اس کا حل جانتے ہیں ہم تعویز پہن کر لیٹرین میں جا سکتے ہیں غسل کر سکتے ہیں یعنی یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں دیکھئے سب سے پہلی چیز حضور صدر الشریعہ حضرت اللہ مولانا مفتی امجد علی آزمی صاحب نے اپنی کتاب مکھا ہے کہ تعویز پہن ناجائز ہے کوئی اس میں پریشانی نہیں ہے لیکن شرط یہ ہے یہاں پر قید یہ لگا دی گئی ہے کہ جو تعویز آپ پہننے کے لیے جا رہے ہیں یہ دیکھ لیں کہ اس میں جو لکھا گیا ہے لکھنے والے نے جو الفاظ اس میں لکھے ہیں یا تو وہ قرآنی آیات ہونی چاہیے یا پھر کوئی دعا ہونی چاہیے یعنی ایسے الفاظ ہوں جو الفاظ کفریات الفاظ نہ ہوں ایسے الفاظ اگر ہیں تو آپ تعویز پہن سکتے ہیں اس کو پکا کرانے کے بعد کسی چیز میں لپیٹنے کے بعد کوئی دکت نہیں ہے لیکن جو ناجائز و حرام ہے جو چیز غلط ہے وہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جو پہلے کا دور گزرا ہے اس دور میں جو تعویز ہوا کرتے تھے آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں وغیر سوچے سمجھے کچھ بھی لکھ دیتے ہیں تو ایسے تعویز جس پہ کفریہ الفاظ لکھے ہیں ان کو جو ہے پہننا ناجائز و حرام ہے تو لہٰذا آپ لیٹرین میں بھی جا سکتے ہیں دیگر تمام کام آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے تعویز پہننا جائز تو لہٰذا آپ میری بات کو بہت اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے اور آپ کا کسی بھی طرح کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے ضرور بتائیں انشاءاللہ میں اسی مسئلے پر ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا یہ تھی آج کی ویڈیو جو ایک کمنٹ کے ذریعے میں نے بنائی کیونکہ کمنٹ مجھے ملی تھی اسی کو دیکھ کر کہ میں یہ ویڈیو بنایا ہوں انشاءاللہ بفضل تعالی اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل ابو ذر بلالی سے ضرور جھوڑے رہے ہیں کل پھر ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں جزاک اللہ خیرہ وفید دارین ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ سے بھی دوستوں کا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ